اسلام علیکم ناظرین حرپل جیو کا ڈراما سیدل بیلکہ ہمچے کی بہت انٹرسٹنگ ہو گئے نوالی اپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب علیزہ دیکھتی ہے رمشا کو تو کہتی ہے کہ شکل سے تو بہت معصوم لگتی ہو لیکن تمہاری حرکتیں بلکل بھی معصوم ہوئی نہیں ہیں جب تم شروع شروع میں اس گھر میں آئی تھی تو ماما نے مجھے کہا تھا کہ میں تم سے محتاط رہوں اور اپنی ہر چیز کی خیال رکھوں لیکن میں بے محتاط رہی اور میں نے اپنے اپنے اپنان کا خیال نہیں رکھا اور اسی وجہ سے میں اپنان سے بہت دونوں اور اپنان تمہارا ہو گیا ہے یہ بہت سن کر رمشا کہتے ہیں کہ ایسے کوئی بات نہیں ہے اگر آپ شاید دیکھنا چاہتے ہیں ان سے تو آپ کر لیں مجھے ان سب میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے تو علیزہ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ اتنا معصوم بننے کی کوئی زوت نہیں میں جان چکے ہوں تمہارے صدق کہ تم حقیقت میں کیا ہو اور کیا کرنا چاہتے ہو نہیں ہوں اور رہی بات یہاں پر رہنے کی تو میں بہت جلد یہاں سے چلی جاؤں گی یہ بات سن کر کہتی ہے رمشا کہ میں نے آپ سے ایسا کچھ نہیں کہا کہ آپ یہاں سے جانے کی باتیں کریں میں بھی یہی چاہتے ہوں کہ آپ بھی شادے کر لیں آپ کے شادے بہت اچھی جگہ پر ہو جائے گی تو سب کچھ بہت اچھا ہو گیا یہ بات سن کر کہتی ہے علیزہ کہ میں تمہارے چاہلے بہت اچھی طریقے سے جانتی ہوں کہ کس طرح تم نے افنان اور مامو جان کو اپنے قبضے میں کیا ہے اور ان کے ساتھ جیداد ہتھیانا چاہتی ہو اور رہی بات میں شادے کی تمہیں فکر کرنے کی کوئی ذوت نہیں میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم مجھے اس خرصے نکالنا چاہتی ہو لیکن یہ بات مت بھونا لڑکی کہ یہ گھر میرا بھی ہے اور میں ہرکس اسے ایسے تمہارے حوالے نہیں کر سکتی یہ بات سن کر کہتی ہے علیزہ سے رمشا کہ آپ مسلسل مجھ پر بیٹی لگتی ہے نہیں اور نہ ہی آپ کی مامو مجھے قاسم صاحب کی بہن لگتی ہے وہ تو اتنے اچھو نیک انسان ہے یہ بات سن کر کہتی ہے اب علیزہ کے ان کی اسی محصومت کا تم نے افادہ اٹھایا تم نے اور تمہارے مانے مل کر میں تم لوگ کی یہ بات کبھی بھی نہیں بلا سکتی بس بہت ہو گیا مجھے نہیں لگتا کہ اب مجھے تم سے بات کرنے چاہئے سب کچھ دیکھیں گے اپنے والی اپیسوڈ میں ویڈے شریف ہوتا لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں